جیہاں سامینہ آپ سمت فرمارے ہیں 99.3FM وائس آف اوسلو ناروی اوسلو سے ہمارے ہفتہ بار پروگرام کی تفصیل کچھ یوں ہے جیہاں سامینہ آپ سمت فرمارے ہیں 99.3FM وائس آف اوسلو ناروی اوسلو سے ڈائریکٹ جیہاں سامین 99.3FM ہفتے کی شام دسوے سے ساتوے تک اپنی آواز محمد قدیر نرگیس اور ساتھیوں کے سنگ جہانمہ وقاس میر عزیز الرحمن سا پیش کریں گے دس سے رات بارہ بجے تک ہر اتوار پانچ سے شام چھ بج کا تیس منٹ تک عربک پروگرام مختلف ٹاپک کے ساتھ شام چھ سے تیس رات آٹھ بے تک آپ سنویں گے عزیز الرحمن اور ان کے منفرد پروگرام وائس آف اوسلو کے ساتھ آٹھ سے رات نو بجے تک آپ سن پائیں گے شم میں فیروزہ ہر اتوار کو ذکریہ پیش کرنے کے سمادوں نو سے رات بارہ بجے تک سنو سہلی ہر مہینے کے پہلے ہفتے شام سات سے رات دس بجے تک نرگیس اور ان کے ساتھیوں کی سامن وائس آف اوسلو ڈاٹ کام ناجی نائن پوائنٹ 3 ایف ایم ہمارا فون نمبر 21410993 جی ہیں سامن 21410993 وائس آف اوسلو آپ کی آواز آپ کی اپنی آواز وائس آف اوسلو ناجی نائن پوائنٹ 3 ایف ایم اسلام علیکم جناب علامہ سوزادہ ساکی بزا مصطفی صاحب وائلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سب سے پہلے تغرید وائس آف اوسلو ایف ایم 99.3 ایف ایم مسلمانوں کو جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نورو میں اللہ آپ کو جزا دے سب کو خیریت آفیت نوازے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے آمین یہ فرمایے گے کہ آپ نے اس مرتبہ جو ہے یورپ کے جو ہوں ممالک کا سفر کیا ہے تو یہ سفر آپ کا کس اثر آئے یہ الحمدللہ بہت اچھا جگہ جگہ تبلیغ اجتماعات ہوئے لوگوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے عشق رسول ہے تو اس کی آبیاری ہوئی تو مجھے ان لوگوں کے جذبوں کو دیکھے بڑی قلبی فرحت ہوئی یہ خوشی ہوئی ہے ماشاء رہے یہ فرمایے گا کہ آپ کا انداز برا خوبصورت انداز ہے الفاظ کا چناؤ اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ عدوی لگاؤ بھی اور اشار برا خوبصورت انداز میں آپ جس طرح اپنا خطاب فرماتے ہیں تو یہ شوق یہ لگن جو ہیں یہ کہاں سے آپ کو تعدہ ہوا کس طرح آپ نے یہ دین کی طرف جو ہیں آپ پہ تشریف لے گئے ہیں ایک والد نے کہا تھا جب ان سے ایک ایسا سوال کیا گیا کہ نام تو عزبدرہ مختم کہ حضور میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے تو یہ والدین سے ہی جذبہ شوق لگن بلکہ ان کی کوشش اور کاوش اور دون کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس راستے کے لگایا اور آج خدمت دین کی توفیق نصیب ہوئی ہے آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں عالم دین تھے یا اس فیلڈ میں تھے جی بالکل وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا اور آج میں جو کچھ ہوں تیری توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انام ہی تو ماشاہدہ ماشاہدہ اچھے یہ فرمائے گا کہ بہت سے لوگ کیونکہ آپ کی جو ہیں خطاب سنتے رہتے ہیں آپ کا پرصدر تندہ سنتے رہتے ہیں یہ آپ نے تعلیم جو ہیں کہاں سے حاصل کی اور پھر جو ہیں کہ تعلیمی تھوڑی شدمات یوں ہیں آپ کی دینی حوالے سے ہمارے سمیر کو بتانا چاہے تو کیا رشاعت فرمائیں گے جی میں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں میں ہی جو کہ گجرانوالے کا ایک نواہی گاؤں ہے وہاں سے حاصل کی ہے اور میں اٹھوک میں نے کاموں کے ہائی سکول سے کیا ہے اس کے بعد درس نظامیں کے ابتدائی سال کاموں کے سے ہی قبلہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور اس کے بعد جو بقیہ علوم ہیں دورہ حدیث تک وہ جامعہ مینیہ گجرانوالہ سے حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد تدریسی خدمات کی توفیق اللہ نے دی تو اسی دارے میں میں ساڑھے چار سال پڑھاتا ہوں اس کے بعد پہ جامعہ تل مصطفیٰ کی بنیاد رکھی گئی اب اللہ کے فضل سے وہاں سات سو کی تعداد میں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ تو یہ طلبہ طلبات یوں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے دارے میں یہ علم دین بن رہے ہیں یا دینی دنیاوی دونی تعلیم ہے یا کیا اس کا جوہ سلیبس کیا ہے جی ہم میٹرک پاس طلبہ لیتے ہیں اور اہم اسلامیات تک آٹھ سال کا گوہس ہے سادہ سرزامی تو اس کے بعد پہ مختلف نیورسٹیوں میں مزید اپنے تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ جائے رکھنا چاہئے تو ہم ان کی دہنمائی بھی کہتے ہیں ان کو داخلہ بھی لے کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ فرمایے گا کہ آج کے احلات حاضر پہ در ہم بات چیت کریں تو اس وقت مسلمان جو ہیں کافی زبوحاری کا شکار ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی مصر میں بھی عراق میں بھی حالی عظم کیاست بہت سے ممالک میں اسلام جو ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت جو ہیں کہ تمام ظلم کا شکار مسلمان دکھائی دیتے ہیں بھرکے گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور دوسری طرف جو ہیں کہ دیشتگردی جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ کافی عرود پر دکھائی دیتی ہے تازہ تعلیم جو ہیں کہ پیرس میں جو ہیں خون دکھائی دیا اس بارے میں آپ کے ارشاد فرمائیں گے اسلام تو امن کا محبت کا بائیچارے کا اور پیار کا دین ہے اسلام تو دیشتگردی کی نہ تعلیم دیتا ہے نہ اس کی اوصلہ حفظائی کرتا ہے بلکہ کتاب رحمت قوان مجید میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف قرار دیا گیا تو اسلام تو اس کی اوصلہ حفظائی نہیں کرتا تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اگر مسلمان بھی ہیں نام کے مسلمان تو اسلام کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں باقی جن ممالک میں مسلمان خود دیشت کردی کا شکار ہو رہے ہیں جس طرح کہ کشمیر کے اندر ہے اسی طرح فلسطین میں ہے اور دیگر ممالک میں تو ان کو تو جو ظلم اور جبر اور زیادتی سہنہ پڑ رہی ہے تو وہ بھی بیچارے ان پر بھی ظلم اور پھر کسی پر کوئی زیادتی ظلم کسی دنیا کے خطے میں ہوتی ہے تو اس کا الزام بھی مسلمانوں پر آتا ہے جبکہ مسلمانوں کی یہ تعلیمات بھی نہیں اور نہ ہمارے آقا مولانے اس کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے بلکہ اسلام نے شدت سے دیشت گردی کی نفی کی ہے اچھا یہ فرمائے گا کہ یورپ کے ممالک کا آپ نے اس مرتبہ دورہ فرمایا ہے اور نوروے میں بھی آپ آئے ہیں تو نوروے کے مسلمانوں کو آپ نے کیسے پایا یہاں آپ نے مختصر دورہ فرمایا ہے یہاں آپ نے کس طریقے سے نوروے کے دیکھا اور نہ مسلمانوں کو آپ کس نظر سے آپ نے دیکھا ہے جی اس دن میں اس اجتماع میں شریک ہوا تو ایک تو لوگوں کا سننے کا ذوق بھی بہت اچھا ہے اور حضور کے ساتھ والدہ محبت بھی ہے اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جب مسجد کے لئے اپیل کی گئی تو جس فراخ دلی کے ساتھ لوگوں نے اپنے محبت نامیں پیش کیے اور اپنی تجوریاں کھول دیں تو یہ مجھل یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی اللہ تعالی ان کو جزا دے اور ناروے کے سوالات ایک تو یہ ہے کہ آپ نے براہ خطاف کرمایا کہ ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہئے سوال یہی برتا ہے کہ یورپ میں رہ کے بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہئے ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا کول و فیل میں بہت فرق ہے عمل میں تضاد ہے تو اس طریقے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رہمائی اگر فرمائیں یہاں جو نورو میں رہتے ہیں یورپ میں جو افراد رہتے ہیں ہمیں کس طریقے سے جو ہیں کہ یورپ میدار اسلام کی خدمت کس طریقے سے کر سکتے ہیں اسلام کی خدمت ہم اپنے عمل سے بہترین انداز سے کر سکتے ہیں چونکہ جب ہمارے عمل سے لوگ متاثر ہوں گے تو اسلام کو ایک اچھی اچھی اثرات مرتب ہوں گے اور جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر کہ جو ہے وہ ہمارے سے متاثر ہوں گی اور اسلام کی صداقت قانیت اور اسلام کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں گے ہماری تھیوری بہت خوبصورت ہو لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو تو لوگوں نے تھیوری تو نہیں دیکھنا ہے لوگوں نے تو ہمارا عمل دیکھنا ہے اس لئے ہمیں اپنے کردار پر برپور توجہ دینے کی ضرورت کیا وجوہات ہیں کہ آپ کی نظر میں کہ ہم جو ہیں کہ جذباتی تو قوم ہیں نعرے تو لگاتے ہیں ولولا ہمارے اندر موجود ہے لیکن عمل اور کردار وہ نہیں ہے کہ ہم صحیح تصویر اسلام کی جو ہے یہ عرب میں بھی بتا سکیں اسلامی ممالک میں بھی دکھا سکیں کہ اسلام حقیقتاً کیا ہے اس کی کیا تصویر ہونی چاہیے یہ کتا ہی ہمارے اندر کیا موجود ہے اس کی بنیادی وجہ کتاب رحمت قرآن مجید سے دوری ہے ہم نے اس کو اب تو تلاوت بھی ہر چھوڑ دی ہے لیکن تلاوت جب باقی بھی تھی تو ہم اس کے عمل کی طرف توجہ بزیر نہیں تھے تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا مادیت کا شکار ہو گئی مسلمان کچھ زیادہ مادیت کے پرستار ہو گئے جس کے نتیجے کے اندر آج ان کا کردار کمزور ہو گئے اور پھر ہمارے اندر جو بہنی منافرت ہے فرقہ واریت ہے اس نے بھی ہمارے عمل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس لئے کہ ہماری توجہ عمال کی طرف نہیں رہی ہے ایک دوسرے پر غالب آنے کے خیال نے ہمیں اس سے توجہ ہٹا دی ہے اور ہمارے ممبر محراب نے جو زمداریاں ادا کرنی تھی وہاں بھی کتائی ہوئی ہے تو اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اپنے کردار کی طرف توجہ دے کے ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کریں آخری سوال جو ہیں اگر یورپ کے مسلمانوں کو بالموم اور ناروے کے مسلمانوں کو بالخصوص آپ آج کو میسیج دینا چاہیں تو آپ کا میسیج کیا ہوگا امن محبت بائیچارے اور ہمدردی کے ذریعے سے اسلام کا ایک اچھا تعرف پیش کیا جائے اپنے کردار کی چمک سے لوگوں کو متاثر کیا جائے اپنے اولادوں کو اچھی تربیت دی جائے تدہائی میں اور مجلس میں اللہ کا خوف اپنی زندگی کا ساتھی و رفیق بنایا جائے اللہ سے ڈرنے اور اس کے حکام پر بجالانے میں ہی ہماری بہتری ہے اور یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں علم حاصل کر کے ہمیں دوسری قوموں سے آگے بڑھنا چاہئے اس لئے کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے اور ہم علمی کمزوریوں کی وجہ سے بھی اقوام عالم سے پیچھ رہا گئے ہیں تو ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ آگے بڑھ بھی رہی ہے لیکن ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بہت شکریہ اجزاک اللہ اللہ بہت شکریہ